موسیقی بھومت ساغر میں آیا خونی اوبار تیلیویف سے بیروت تک برسا بارو بھڑا پوٹا ہزبولہ کا استاد پچھلے 48 گھنٹوں میں اتریز رائل اور تکشنی لبنان کا علاقہ جوالہ مکھی کی طرح دھدک رہا ہے 48 گھنٹے کے اندر ہزاروں کی شنکھیا میں راکٹوں سے حملے ہوئے ہیں آسمان سے ہزاروں ٹن بارود برسائے گئے ہیں بھوموں کی ایسی بارش پچھلے سال اکتوبر میں ہماس کے ساتھ شروع ہوئے ید کے بعد پہلی بار اتریز رائل اور تکشنی لبنان میں اتنے بڑے حملوں کو انجام دیا گیا بھوموں کی ایسی بارش پچھلے سال اکتوبر میں ہماس کے ساتھ شروع ہوئے ید کے بعد پہلی بار اتریز رائل اور تکشنی لبنان میں اتنے بڑے حملوں کو انجام دیا گیا اس بھولا نے رویوار کو صبح صبح اسرائیل پر سیکڑوں راکٹ اور ٹرون دا گے جبکہ اسرائیل کی سینہ نے کہا کہ اس نے ایک بڑے حملے کو وفل کرنے کے لیے لبنان پر قریب سو جیٹ ویمانوں سے حملہ کیا دس مہینے سے زیادہ سمیہ سے چل رہے یود میں یہ سب سے بڑے حملے تھے صبح کے وقت آسمان میں مسائلیں دیکھی گئی اتنے اسرائیل میں ہوای حملے کے سائرن بجھنے لگے لیکن اتنی زیادہ سنکھیا میں راکٹ سے حملے ہوئے تھے کہ اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم فیل ہو گئے اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ سے دکشنی لبنان پر کہر برپا دیا لیکن یود کا یہ سروپ اور زیادہ بڑھنے والا ہے ایک طرف اسرائیل میں امرجنسی لاغو کرنی پڑی ہے اور نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ لبنان میں جو ہوا ہے وہ ایران میں بھی ہو سکتا ہے یعنی جس ہزباللہ کو کتھت طور پر ایران سے بارود ملتا ہے اب اسرائیل اس جنگ کو اس ایران تک لے جانے کے مود میں ہے لیکن یاہو کے اس اعلان کے بعد بھی ہزباللہ رکنے والا نہیں ہے ہزاروں لانچ پیٹ تباہ ہونے کے دعووں کے بعد بھی لیبنان سے آپریٹ کرنے والے ہزباللہ کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح کی ماں بھی نہیں ملنے والی اسرائیل کے حملوں سے بیروت تک خل بلی نصر اللہ کا اعلان ہوگا بڑا گھماسان رویوار کی صوبہ جب ان 320 کتیوشا راکٹ کو لیبنان کی دھرتی سے داغا گیا اور اسرائیل میں 11 سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس کے ٹھیک بعد ہزباللہ کے کیمپ میں جشن بنایا جانے لگا لیبنان میں کجیاد جگہ پر حسن نصر اللہ نے اعلان کیا کہ یہ بدلے کی کاروائی تھی اور یہ ایکشن اس لیے ضروری تھا کیونکہ علاقے میں جو ایکویشن ہے اس کا بیلنس رہنا ضروری ہے موسیقی